بیہار میں کافی ویواد کے بعد آخرکار پرنیا لوگسوا سیٹ سے بطور نردلیے پرتیاشی راجس رنجن اور پپو یادف نے چار اپریل کو اپنا چناوی پرچا داخل کر دیا نامانکن کے دوران دیئے حلف نامیں پپو یادف نے اپنے انکم کی جانکاری دی اس کے مطابق پپو یادف سمیر ان کی پتنی رنجیتا رنجن ہیں پپو یادف کی کل سمپتی ایک کروڑ باسٹھ لاکھ چھانچہٹھ ہزار بیالیس روپے ہیں جبکہ ان کی پتنی رنجن اور جیتا رنجن کے پاس سات کروڑ اٹتر لاکھ روپے کی ہیں یہاں پر سمپتی نامانکن کے سمیر دیئے گئے ایفی ڈیفٹ کے مطابق پپو یادف کے پاس قریب تین لاکھ سولہ ہزار روپے کیش ہے ان کی پتنی اور راجسوا سانسد رنجیتا رنجن کے پاس دو لاکھ سہتر ہزار کیش ہے پپو یادف کی بینک کھاتے میں آٹھ لاکھ پیاسٹھ ہزار روپے جمع ہے تو ان کی پتنی کھاتے میں تیس لاکھ سانتالیس ہزار روپے ڈیپوزٹ ہے اس سے پہلے پپو یادف نے دوہجار انیس میں لوگ سوچ نام مدیپور سے لڑا تھا پپو یادف نے بینک، سٹوک مارکٹ، میوچل فنڈ، سرکاری یوجنائے اور این ایس سی جیسی جگہ پر بھی ایک روپہ جمع نہیں کیا ہے پپو یادف نے الگ الگ بینکوں میں چھ لاکھ چھالیس ہزار روپے ڈیپوزٹ کیا ہے بھائی ان کی پتنی نے قریب 29 لاکھ روپے بینکوں میں ڈیپوزٹ کیا پپو یادف کے نام 7 لاکھ اکیانے میں ہزار روپے کا بیمہ بھی ہے جبکہ ان کی پتنی کے نام 13 لاکھ روپے سے زیادہ کا لائف انسورنج ہے وہاں ان کی بات کرے تو پپو یادف کے پاس ایک انووا کار ہے اس کے علاوہ ان کی پتنی کے پاس ہارلے ڈیویڈسن موٹر سائیکل ہے جس کی قیمت 5 لاکھ روپے سے عدیق ہے مائنیتا ڈوٹ کام کے مطابق پور بسانسط پپو یادف کے نام 7 لاکھ ستر ہزار روپے کی ایک انووا کار ہے وہیں پپو یادف کے پاس دو سو چار گرام تو ان کی پتنی کے پاس ڈیڑھ سو گرام سونے کی جویل دی ہے پپو یادف کی عمر 56 ورش ہے 2023 چوبیس میں چار لاکھ انتہ ہزار روپے لاکھ انکم ٹیکس بھی انہوں نے جمع کیا پپو یادف کے پاس پتنہ کے فلواری شریف میں پلوٹ ہے اور ان کی پتنی کا بھی وہیں پر پلوٹ ہے سال 2019 کے چناوی حلف نامے کے مطابق پپو یادف اور ان کے پریوار میں کل تین کمرشل بلڈنگ ہے جو دلی انسیار میں 3790 سکوئر فٹ کے جمین کو 2010 میں خرید کر تیار کیا گیا تھا جس کی کل کوسٹ تین کروڑ دوپے ہے اسی طرح گرام میں ان کی پتنی کے نام 4550 سکوئر فٹ کمرشل بلڈنگ کو تین کروڑ میں تیار کیا گیا تھا اس کے علاوہ 40702 سکوئر فٹ کے کمرشل بلڈنگ گروگرام میں ہے جس کے قیمت سالے تین کروڑ دوپے میں تیار کی گئی ہے تو یہ پورا اپ ڈیٹ اب تک کا پپو یادف کو لے کر سامنے آیا ہے بنے رہے چنل کے ساتھ بہت بہت دھنے بات